اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہو سب ہی اچھی ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں فیملی اپائنٹمنٹ کی جو کہ پرتگال میں ابھی اس ٹائم اوپن ہے سو اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پہ رابطہ کر لے یا کومنٹ کر لے چینل کو سبسکرائب پلس ویڈیو کو لائک ضرور کر دی لیے گا سو سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کہ میں مطلب کیسے فیملی اپائنٹمنٹ اٹھا کے دی ہے دوستوں کو سو میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوگا میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دو تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو سو یہ ویڈیو دیکھیں سو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی یہ والی فنگر ایسے باس ٹاک 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 چلتی رہنی چاہیے تب زا کے آپ کی کال ملے گی کیونکہ مجھے ایک دو دوست نے کال کی انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو ٹرائی کرتے رہے ہیں لیکن کال اٹینڈی نہیں کی انہوں نے تو بھائی کیسے کریں گی کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو چاہیے جنہوں نے بک کرنی اپنی فیملی اپوائنٹمنٹ تو وہ آپ کا نمبر اتنی جلدی کیسے آنے دیں گے لازٹ ٹایم میں نے تین دوستوں کی اٹھائی تھی جن میں سے دو دوست ایسے تھے جن کی جسٹ وائف تھی اور ایک دوست ایسا تھا جس کی وائف اور بیٹی تھی پھر اس کے بعد میں نے کل ٹرائی کیا پرسو ٹرائی کیا آپ نے ایک دوست کے لیے تو بھائی جن میں نے تین گھنٹے یہ والی فنگر باس ایسے ٹاک 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 کی تب جا کے تین گھنٹے بعد جا کے میری کال ملی تو اتنی آسانی سے کال نہیں ملتی آپ لوگ کہتے ہیں ایک گھنٹہ ملائی آدھا گھنٹہ ملائی ہے پندرہ منٹ ملائی اس کے بعد آپ تھوڑا بیزی ہو جاتے ہیں کام کارج میں ہوتے ہیں نہیں ٹائم ملتا لیکن یہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ نے فیملی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے تو کب اس دن میں نے اس دوست کی وائف کی کی تھی پھر ایک میرا اور دوست تھا اس کے فادر کی کی پھر ایک اور دوست تھا اس کی وائف تھی اور بیٹا تھا اور ایک اور دوست تھا اس کی ایک وائف اور چار بچے تھے یعنی کہ میں نے چار اپائنٹمنٹ لی ہے اس دفعہ میں نے تین دوستوں کو لے کے دی تھی ابھی چار کو لے کے دی تھی یہ والے میرے دوست ہے جو میرے آس پاس نزدیک یا میرے گھر میں رہتے ہیں اجنٹو کی طرح اس سے پیسے لے لی اور بک کر دی نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا ان چیزوں میں تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دو تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو جیسے آپ کی کال مل جانی ہے پہلے سب سے آپ نے اگر واقعے میں لینی ہے اپنی فیملی اپائنٹمنٹ لینی ہے آپ نے تو آپ کو بھئی میند کرنی پڑتی ہے یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ کال ملائے اس کے بعد آپ بیزی ہوگے یا کسی دوست کو بولا چال یار تو کر میں تھوڑا بیزی ہوں تو بھئی آپ کا کام صرف آپ نہیں کرنے ہاں اگر کوئی دوست آپ کا اچھا ہے تو وہ آپ کے لئے سار کھپائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی کال ملنی ہے سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس پرتگال کا کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پرتگال کا کارڈ اس کا جو ہے نمبر وہ مانگتی ہے نمبر آپ نے دینا آپ کا بائیو ڈیٹا سارا اپن ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے آپ کی وائف کی ڈیٹا برتھ ان کو چاہیے اور نام چاہیے فرسٹ ان لاسٹ نیم چاہیے نیشنیلٹی وہ زیاری سی بات ہے آپ نے بتانی ہے جو آپ کی کنٹری کی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک کون سا آدارہ یعنی کہ کون سی سیف جو آپ کو نزدیک ہے ہم وہاں کی بک کار دیتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ والی سیف ہے یہ ہے یہ ہے یہ والی اچھی ہے پلیز آپ مجھے اس کی دے دیں دور بھی اگر کوئی ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بول سکتے ہیں ان کو کہ مجھے وہ والی سیف کی اپائنڈمنٹ چاہیے میرے لیے وہ بیسٹ ہے میں جا سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو وہ آپ کو دیں گے اور دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ منت بھی اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ ایم ایک دوست تھا وہ کہتا تھا یار جتنی دور کی ہو سکتی ہے مطلب مجھے سال کے انڈ پر چاہیے تو اس کے لیے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ سب سے لاسٹ والا منت کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ اکتوبر ہے ٹھیک ہے تو میں نے اکتوبر کے اٹھائیس اس بھائی کو لے کے دی ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں منت بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں سیف بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ میں اتنی دور سیف میں کیسے جاؤں یا میرے نزدیک جو ہے میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے یا جو آپ کہتے ہیں کہ میرا بھی کونٹریکٹ نہیں ہے سیلی سلپے نہیں ہے میرے پاس بینک بیلس نہیں ہے تو میں مطلب اتنی نزدیک کہ میں دو تین منت بات لینا چاہتا تو آپ اسی لیے انگلیش میں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی کال ملتی ہے آپ ان کو اسی وقت بول دے فالا انگلیش تو وہ آپ کو کال کسی انگلیش والے بندے کو دے دیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں آپ کی نیشنیلٹی سمٹائم جو ہے نا انڈین بنگالی سے بھی مل جاتی ہے ایک دفعہ میں نے بنگالی بھائی سے بھی بات کی تھی بڑی اچھا بڑا اچھا انہوں نے گائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ پوچھتے کیا ہے فیملی اپائنمنٹ بک کرنے کے لیے آپ کا کار لازمی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی وائف کا نام بچوں کا نام ڈیٹ آف برث ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوستہ جس کی مطلب میں نے اپائنمنٹ بک کی تو اس کی ایک وائف اور چار بچے تھے تو ایسے سنتے ایک دم سے اس نے ایسے شاکنگ میں آئی کہ چار بچے ہیں تو اس نے پوچھا سیلری کتنی ہے کام کون کون سا کرتے ہو تو اس لیے تھوڑا مشکل ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں آپ کی سنگل وائف ہے تو آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے کلیر کار لیں ٹھیک ہے بڑا ایزی کام ہے مشکل نہیں ہے آپ کی سیلری جو بیسیک ہے سات سو پانچ یورو اسی میں ہی آپ کی وائف کا ویزا لگ جانا ہے بڑا ایزی لی لگ جانا ہے جس آپ تھوڑے سی بینک بیلس جو ہے نا وہ شو کروا دے جب آپ اپائنمنٹ کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں مشکل کوئی نہیں ہے جو بیسیک آپ کی سیلری ہے اس پہ آپ کی سنگل وائف جو ہے نا بڑی ایزی لی آ سکتے ہیں لیکن جب آپ کے بچے ہو جائیں گے فیملی بڑی ہو جائے گے پھر وہ مگوانی وہاں پہ پکا کرنا کاغذ دلوانا اس کو جو ہے نا ویزا لگوانا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ڈبل ڈبل شیفٹیں لگانی پڑتی ہے اور جو اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے فادر اور مردر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے بینک بیلس پہ آپ کی سیلری پہ آپ ان کے خراجات اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے فیملی اپائنڈمنٹ کی سو یہ تھی ساری باتیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے جو اب وہاں پہ سیف میں لے کے جانے ہے وہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں کیونکہ بات کرنے کا مزہ تب بات ہے جب آپ کا ایکسپیرینس ہو یہاں سے سن کے بتا دی وہاں سے سن کے بتا دی تو اس میں اچھا نہیں ہوتا جس چیز میں میرا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ تک پوچھا دینے کی اور ایک اور بات ایک بات میں بتانا بھول گیا سوری کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری فیملی اپائنڈمنٹ جو ہے نا بھوک ہوگی ہے تو جب انہوں نے آپ سے سارا بائیو ڈیٹا لے لینا تو اسی میں آپ کا فون نمبر بھی وہاں مانگیں گے اور اس کے بعد ایمیل مانگیں گے ٹھیک ہے جو ایمیل آپ نے دینی ہے اس ایمیل پہ اسی کال کے دوران انہوں نے اپائنڈمنٹ بھوک کر کے آپ کو اسی وقت ایمیل کر دینی ہے اور آپ خود بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میری ایمیل آئی نہیں پلیز آپ مجھ کو ایمیل سینڈ کر دے تاکہ مجھے کنفرم ہو جائے کہ واقعی ہی میں بھوک ہوگی ہے یا نہیں ہوئی سو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی ضرور کر دیجئے گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ